بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں غزوہ ہند کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ کیا غزوہ ہند امام مہندی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوگی؟ غزوہ ہند میں جو فوج فتح حاصل کرے گی اور فتح حاصل کر کے واپس لوٹے گی اس فوج کی ملاقات کس نبی سے ہوگی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو کفار کے دستے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے پھر رہے تھے تو اس وقت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سراکہ کو یہ ہوشحبری سنا دی تھی کہ ان قریب مسلمان فوجیں فارسی سلطنت کو رونتی ہوئی گزر جائیں گی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا قرآن پاک کی صورت روم میں رومی اور فارسی سلطنت کو آپس کے سادم کے حوالے سے بھی آیات موجود ہیں جن میں یہ فرما دیا گیا تھا کہ رومی شکست کھانے کے بعد ان قریب فارسی سلطنت سے انتقام لیں گے اس طرح حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتیٰ کسٹنطینیہ کے حوالے سے بھی مشہور احادیث بیان فرمائی ہیں جس میں فاتح کسٹنطینیہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی تھی اور ایک احادیث مبارکہ میں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی واضح فرما دیا تھا کہ روم اور کسٹنطینیہ میں سے مسلمان کسٹنطینیہ شہر کو فتح کر لیں گے اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کے حوالے سے بھی کئی احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سندھ پر حملے اور اس کے پورے ہندوستان پر مسلمان فوجوں کے حملہ حفر ہونے کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں ساتھ ہی ساتھ کے بھی فرمایا کہ آخری دور میں غیر عرب مسلمان فوجیں ایک مرتبہ پھر ہندوستان پر حملہ آور ہوں گی اور اس کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گی اور یہاں سے یہ فوجیں پلٹ کر شام پہنچیں گی جہاں ان کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث مبارکہ کو سن کر بڑے جوشیلے انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سیدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا سکتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرہ پڑے اور فرمایا کہ بہت مشکل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے زنگ کرے گا اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہندو کے بادسہ کو بیڑیوں میں زکر کر لائیں گے اور اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے اس حدیث مبارکہ پر عمل ایسے آخری دور میں ہوگا کہ جب حضرت ابو حریرہ تشریف نہ رکھتے ہوں گے اور یہ مہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہندی کے ظہور کے وقت برپا ہوگی اور غزوہ ہند حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہندی کے ظہور کے وقت برپا ہوگی ہند کے حوالے سے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احدیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں ان سے یہ بات بلکل ثابت ہو جاتی ہے کہ مسلمان پہلا حملہ سند پر کریں گے اور پھر باقی ہند پر ساتھ ہی یہ بات بھی پوری طرح واضح ہو جاتی ہے ہند کے مشرقوں کے ساتھ تصادم مسلسل جاری رہے گا اور یہ تمام مہمات حدیث شریف میں غزوہ ہند کے نام سے منصوب ہیں غزوہ ہند ان تمام جنگوں کو کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہندوستان کے مشرقوں سے لڑیں گے حدیث شریف میں یہیں لفظ غزوہ استعمال ہوا ہے ان مہمات کے لیے محمد بن قاسم کی مہم سے لے کر سلطان محمود غزنوی کے حملے اور پھر سلطان محمود گوری کی یہ پرثوئی راج سے جنگ اور احمد شاہ عبدالی کی پانی پت کی لڑائی اور پھر آخری دور میں پاکستانی فوج کی بارتی فوجیوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ یہ تمام مارک غزوہ ہند کے ایک طویل سلسلے کا حصہ ہیں ان تمام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واضح طور پر مسلمان فوجیوں کو ہوشحبری اور بشارتیں عطا فرمائی ہیں محمد بن قاسم کی فوج سے لے کر پاکستانی فوج تک یہ وہ تمام خوشنصیب افواج ہیں جن کے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت بشارتیں آئی ہیں اب صرف آخری بشارت پوری ہونا باقی ہے اور وہ ہے مسلمان فوج پاک فوج کا دلی پر ایک مرتبہ پھر قابض ہونا اور ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لانا اور پھر فوج کا پلٹ کر شام پونٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنا حضیث شریف میں اس بات کی دلالت کرتی ہے جو فوج غزوہ ہند کا آخری مارکہ لڑے گی اور پلٹ کر شام پونچے گی حضرت امام مہندی بھی اس فوج میں شامل ہوں گے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی